موسیقی اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبایدلہ خیال اور میں آپ کا ہوسٹ محمد علیہ السرانہ ناظرین میرے پروگرام تبایدلہ خیال میں آپ دیکھیں گے مختلف مہمان مختلف موضوعات کے ساتھ آج میرے سٹوڈیو میں میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں ایک سماجی شخصیت ہیں اور سیاسی کارکن بھی ہیں اور ڈی جی انٹی کرپشن بھی رہے ہیں اور ڈی جی نیب بھی رہے ہیں سیکٹر کمانڈر آی ایس ای پنجاب بھی رہے ہیں اور اس وقت وائس چیئر میں انٹی کرپشن ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میرا مطلب جناب برگیڈیا ریٹائیڈ محمد اسلم گممن صاحب ہیں تو آج ہم ان سے اپنے پروگرام میں بہت ساری باتیں کریں گے ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں باتیں کریں گے سماجی باتیں کریں گے اس معاشرے میں بہت سارا کچھ چل رہا ہے چونکہ ان کا بڑا فوکس رہا ہے سرکاری اداروں میں ان سے جانیں گے تاکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ہمارے پبلک میں پاکسانی ایسے ہیں جن کو اویرنس نہیں ہوتی ہے وہ آج ہم ان سے جانیں گے تو اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ جو ساری انفرومیشن ہے آپ کے لئے بڑی فروٹ فل رہے گی اسلام علیکم برگیڈے صاحب کیسے ہیں سر آپ خیر یہ سینے اللہ کا بڑا کرمی فرسلہ ماشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا تو آپ نے بسکلی ہمارے لئے سر ٹائم نہیں نکالا آپ نے اپنی عوام اور اس پاکستان کے لئے ٹائم نکالا تو اچھا سر جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو معاملات چل رہے ہیں اسپیشلی چونکہ یہ معاملہ چل رہا ہے انٹی کرپشن کا اسپیشلی آپ سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اچھا سر انٹی کرپشن ادارہ کب بنا کیوں بنا کیسے بنا کن لوگوں کے لئے بنایا گیا اور کیا یہ صحیح صحت میں کام کر رہے ہیں پہلا تو میرا سر آپ سے یہ سوال رانہ صاحب آپ نے بڑا اچھا بنیادی سوال کیا ہے یہ جو ہی پاکستان بنا تو یہ انٹی کرپشن چاروں صحبوں میں انٹی کرپشن دپارٹمنٹ تھا لیکن اس کی جو آرگنزیشن تھی وہ ایک پہلے ریسپیکٹر ہوتا تھا پھر ایک ڈی ایس کیا ہے بعد میں اس کو ڈریکٹر کا عدہ دے رہی ہے یہ جو ٹھارا گریڈ کا آفسر ہوتا ہے تو مجھے جب یہاں پوسٹ کیا میں ریٹرائرمنٹ کے بعد ہی مجھے جب یہ عدہ ملا تو میں حیران ہوا کہ انٹی کرپشن پر جو ہے ایک بہت بڑا دارہ ہے ناب بہت بڑا ہے کیونکہ اس کا ہر زلے میں ایک تھانہ ہوتا ہے جو اپنا کرپشن کی روکس ہم کے لیے کام کرتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ٹھارا گریڈ کا آفسر ایک ڈریکٹر ہے اور وہ پورے پنجاب کو لوک آفٹر کر رہے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ زلے میں جو آفسر ہے آفسر ہے وہ ایک انسپیکٹر ہے اور تین سپائی ہیں ساتھ اس کی نہ اس کے پاس بیلڈنگ اپنا سکاری بیلڈنگ تھی وہ پرائیوٹ گھروں میں احران ہوں گے میں خود جب سیاہ کھڑ گیا ویزر پہ تو میں وہاں دیکھے کرنگ پورا محلہ ہے وہاں چھوٹی گلی ہیں وہاں تو گاڑی دور کی بات ہے بندہ سائیکل نہیں لے کر جا سکتا تھا وہاں ایک کرائے کے مکان پہ رہتے تھے اور ایک انسپیکٹر محل چل کپڑھوالے بیٹھے تین سپائی میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کلرک نہیں ہے میں نے کہا آپ کے پاس کوئی گاڑی آپ نے کوئی ریڈ کرنا ہوتا ہے کہتے جی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی موٹر سیکل میں نے کہا یہ ریڈ کس طرح آپ کرتے ہیں کسی بندے نے آپ کو اطلاع دی فلاں بندہ میرے سے پیسے مانگ رہا ہے اور آپ کا جو طریقہ کار رہے ہیں مجیسٹرٹ کو لے مجیسٹرٹ سب لے اور ساتھ جا کے ریڈ کریں تو کہتے تھی جس نے ریڈ کرانا تھا وہ ہی گاڑی دیتا ہے تو میں نے کہا پھر ان سے کھانے بھی کھاتے ہوں گے پیسے بھی لیتے ہوں گے اس طرح میں جب گزرانا ہے تو وہ ہی آرہا تھا پورے پنجاب جب میں نے نیلسز کیا تو میں بڑا حیران ہوا ہے میں سیدھا سیکٹری صاحب کے پاس گیا اس وقت دعویٰ صاحب چیف سیکٹری تھے میں نے کہا یہ میک میں جو آپ نے بنایا ہوا ہے یہ انٹی کرپشن نہیں ہے یہ انٹی کرپشن ہے اس کو ختم کر دیں کیونکہ یہاں دیکھیں ایک ہر محکمہ جب تک اس کی کیپیلیڈی نہیں ہوگی اس کی اس ادارے کی جو عصیت ہے یا ادارے کا کام ہے اس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ کیسے کرے گا تو انہوں نے کہا اس لیے تو آپ کو لائیں کہ اس کو آپ ریویم کریں اس کو دوبارہ آرگنز کریں میں نے کہا کیونکہ میں اس سے پہلے انٹیلیجنس اجنسی میں تھا تو میں پتہ کر کے گیا تھا کہ جو بندے چن کے جو دو نمبر ہوتے تھے کرپٹ ہوتے تھے جن کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ انٹی کرپشن پر ڈیپوٹیجن میں آ جاتا تھا اس کا اپنا کارڈر ہی کو نہیں تھا دو سن لگائے اور وہ واپس چلا گیا اور سب سے بڑا نمسان اس کا ہوتا تھا کہ ایک بندہ کیس کرتا ہے وہ جب تفتیش کر کے دادوے کیس جمع ہوتا ہے تو وہ تو جا چکا ہوتا ہے اس کا محکمہ ابھی نہ اس کو اجازت دے گا نہ وہ فالو کرے گا کیس اس لیے وہ جو وہاں سزا کسی کو نہیں ملتی تھی تو یہ ایک نورہ پوشتی چاہ رہی تھی تو جب میں آیا تو میں نے جب کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس کو صحیح کریں خیر میں نے ایک پریزنیشن تیار کی میں نے کہا جی زلے میں ایک انسپیکٹر جو ہے اس نے ایسی ایسی کے دفتر جانا ہے یا ڈی سی کے دفتر جانا ہے وہ تو نہیں جا سکے اس کو کون داخل ہونے دے گا چودہ گریڑ کا پندرہ گریڑ کا گستر آفسر بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے جانے لے تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو ری آرگنزیشن کریں اس کی کریں وہ خیر سی ایم صاحب تھے اس کے چودی پرویدائی صاحب انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا میں نے اس کے میں تین چار چیزیں ان کو کہی کہ ایک تو اس کو انڈیپیننڈ ادارہ بنائیں یہ سیدھا چیف سیکری یا سی ایم کے نیچے ہو اور دوسرا اس کا اپنے کارڈر ہو آپ آج سا اس کے اپنے آفسر ہوں کیونکہ وہ ادھر رہیں پرمنٹ ان کو اونرشپ ہو مثلا میں فوجی ہیں تو میری آج تک اونرشپ ہے فوج کے ساتھ میری آج تک اپنی یونٹ کے ساتھ تو یہ جو بندہ دو سال کے لیے آیا گا وہ تو اپنے تیاریوں پر چلا جائے گا تو بہرحال میں اس کا کراڈر کیا اس وقت وہ نے مجھے فری آنڈ دیا ہم نے ظلے میں ایک ڈریکٹر تھارا گریڈ کا آفسر جوا دیا ساتھ اس کی لیگل افسر پوری ٹیم اور تھانے کی اتضاد بھی سونہ سترہ اور پھر اللہ کا فضل ہے جب وہاں انسان کی ویلو یہ سر کسی ایر کی بات کر رہا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں جی 2003 سے لے کا 2008 تک سر یہ مہاری وجود میں کب آیا یہ جب جو ہی پاکستان بنا یہ ایک انٹی کپشن کا یونٹ بنا انٹی کپشن آئین کا حصہ ہے یہ ہر سوہ میں انٹی کپشن میں نے پہلے بتایا ہے یہ ادارہ یہ لیگلی ہے جب واضح وجود میں آیا تو اس وقت جو وہاں انڈیا کے ادارے تھے انہوں میں سے ایک یہ بھی ادارہ تھا درگر صاحب اس میں کس طرح کی شکایت لوگ درج کروا سکتے ہیں یا کس طرح کی شکایت آپ تک پہنچتے ہیں یہ ایک بوڑا دیکھیں انٹی کپشن کے جو قانون بنے نا وہ اتنے لیمیٹڈ تھے کہ آپ گریٹ تھارہ سے یا اوپر جو ہے آپ بغیر سی ایم کے بغیر چیف سیکرٹی کے ان پر کیش نہیں کر سکتے مصر ایک سیکرٹی جو ہے وہ اس کے قانون میں نہیں آتا تھا پھر اس پر یہ نہیں پالیٹیشن نہیں آتے تھے تو میں نے جب ان کا پڑھا ان کی وہ جو ان کے اختیارات تھے میں بڑا ایران ہوا تو اسی جو میں نے اس کو ریو ایم کرنے کی جاسلی خان صاحب سے اپنا چوزی پریگریز سی سی ایم صاحب سے تو میں ایک بڑے اچھے افسر سے عصیب اتر صاحب بڑا اچھے اماندر افسر تھے ان کو پھر زائد سائی صاحب تھے یہ میرے ساتھ جب ڈیپٹی آئے تو ان کو میں نے اس کام پہ لگایا کہ اس کو یار ایک اچھی آرگزیشن پورٹنٹ تاکہ ہم ڈریو کرتے ہیں اور اس کے ایک نام اس کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کی اپشن تھی تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا عوضہ جو ہے وہ ڈی جی کے برابر کریں ڈی جی کے برابر کریں ڈریکٹر جنرل اور کم کم بیس اکیس گریٹ کا افسر ہو اور اس کو وہ بغیر خیر اس کی سامنی سے بقیدہ منظوری ہوئی تو میرے ٹرینور میں یہ ڈی جی کا عوضہ بنا پھر میں نے ان کی آرگزیشن بنائی کہ اسی کے افسر ان کو ہم پبلک سروس کے تھوڑ لوگ ریکروٹ کریں تاکہ اس کا اپنا دارہ بنے اور وہی پیرہ میں بنایا کہ یہ اوپر جا کے ان کے خود افسر جا کے ترقی کریں اور یہ ڈی جی کیونکہ میک میں ایک ساتھ پیار بھی ہوگا اس کی کارگردی سے پیار ہوگا جب ایک میں میک میں ہی کہہ نہیں اگر میں نے دو سال لگا کر چلے جانا ہے تو وہ ہم نے شروع کرا دیا تھا اور یہ قانونی بدلے بھائی میں تو کہتا ہوں سیکٹری کیوں نہیں اس میں آنا چاہیے اگر میں ڈی جی انٹی کرپشن ایز ایک کرپشن کرتا ہوں مجھے سب سے بڑی پہلے اور سب سے بڑی سلا مینی چاہیے یہ کہوں سے کیونکہ دیکھا ہمارے مذہب بھی نہیں ہے کہ بڑا کرپشن کرے تو اس کو پوچھے نا چھوٹا کرے تو اس کو اندر دیتے اچھا برگردی صاحب میرے لیے بھی اور بے شک میرے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی فروٹ فول انفرمیشن ہیں جو آپ دے رہے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں اچھا برگردی صاحب جو آپ کی اب تک کی باتیں ہیں ان میں مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اگر یہ آئینی ادارہ ہے جو کہ ہے تو پھر اب تک پاکستان 1947 سے 2022 کا جو سفر ہے میں ایک عام شہری دیکھتا ہوں تو آپ کی تو نظر بہت گہری ہوگی پھر اس پہ تو پھر اب تک یہ ناکام کیوں ہے جو بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں ان کو پکڑنے پہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا رانہ صاحب میں نے اس پہ ایک یہ جو آپ کا سوال ہے یہی چیز تھی جو مجھے مجھور کیا کہ میں ایک کتاب لکھو جس کا صرف کرپشن کے اوپر اور یہ کرپشن کیوں پاکستان میں اس نے جنم لیا اور آج جو ہماری حالت ہے کہ ہم دنیا میں سو سے اوپر ڈیڑھ سو کے قریب ہم ملکوں میں سب نیتیا آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ جب پاکستان ازاد ہوا تو گورا حکومت کہتا تھا فیوڈلز کے ذریعے بڑے بیزے زمیدار کے ذریعے ان کو زمینیں دے دیں ان کو اپنا بنا دیا نرمائدے بنا دیئے تو وہ جب پاکستان ازاد ہوا نا تو یہی لوگ جب وہاں جب مائیگرنٹ کو چھوڑنے کیا تو آپ امیجن کریں کہ کرپشن کی جھڑ جو ہے نا وہ جب مائیگرنٹ ایدھر آئے تو انہوں نے کلیم کیے کہ ہماری جی ادھر اتنی زمین تھی ہم ایدھر میں اتنی مل جائیں اچھا اور وہ اس کے صحیح کیونکہ پاکستان بدکسنگتی سے رائٹ قائد عظم کی وفات کے بعد لیا قتلی کی وفات کے بعد ان وڈیروں کے آتے ہی لگا رہا اور انہوں نے اپنی مرضی کے جو سمری میں قانون بنائے وہ یہی تھے میں آپ کو آپ مائیجن کریں کہ جو مائیگرنٹ کو یہاں زمینیں لٹ ہوئیں یہ ابھی تک چالتا رہا ہے یہ انڈیا نے نائنٹی فیفٹی سکس میں پرلکل اس کو بند کر دیا کہ کسی کا کلیم ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ ہم انٹرٹین نہیں کریں گے پاکستان میں یہ سلسلہ اکتر بتا تک چلتا رہا اور اس میں بھی جو ہائیکو نے ڈیسینٹ دیا کہ جی یہ آج کے بعد نیک کلیم بند لیکن پرانے اون کے چلتے رہیں گے تو لوگوں نے مہران ہوا جب میں دوزار تین میں ڈی جی تھا انڈیکی اپشن دوزار آٹھ تھا تو اس وقت بھی لوگ میرے پاس کلیم کہ پیشلی درخواست سے لکھوئی ہیں سکسٹی جب پرانی درخواستان میں لوگ قبضے کھا رہے تھے اور وہاں لوگوں کی زمین تھی یا نہیں تھی کہاں یہاں انہوں نے مربے لات کیلئے جو وہ اپنا سرکاری زمینے تھے انہوں پہ قبضے کیے نالے چھپڑوں پہ قبضے کیے میں ہران ہوں میں آپ کو ہوتا ہوں انڈیا آج کیوں ترقی کر گیا ہے انڈیا کا ایک پنجاب کے سپیکر صاحب تشریف لائے ہمارے سپیکر صاحب سلسائی صاحب تھے تو انہوں نے اس کو دعوت دی تھی پی سی میں مجھے برایا وہاں پی سی صاحب نے تو وہ جو اپنا اپنا وزیرے اپنا سپیکر پنجاب صاحب انڈیا کے پنجاب صاحب کی سپیکر تھے وہ اپنا وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے تو کہنا کہ جی میں مات رہا تھا میں سائی والا اپنے گاؤں میں گیا تھا تو وہ زمین دیکھ کر رہے ہوں اپنے ربز یہاں زمین تھی تو میں کہ انڈیا میں آپ کو کتنے ملے انہوں نے کہا جی دو اکڑ وہ بھی بڑی مشکل تو یہاں الٹ ہوا جو پہ ادھر کسی کا نہیں تھا نہیں تھا ان کو یہاں ان کو بھی آ گیا اس چیز نے لوگ میں کرپشن کا نظیب بنا دیا کہ لوگ زمین نے الارٹ کراکا کہ بغیر محنت کے بغیر وہ ایک امیر بن گے وہی پھر الیکشن میں جیتے ہیں وہی فیوڈرلیزم لوگ آتے ہیں پرسان لفظوں میں کہا جائے کہ نائنٹین فورٹی سیون پارٹیشن کے بعد جب یہاں لوگ سیٹرڈ ہو گئے ہیں تو یہ کرپشن کا پہلا پول یہ تھا زمین والا اور اس کی وجہ سے زمین کیوں کہ بغیر منت کے پیپر انپرڈ لوگوں کو ملی پٹواریوں نے اس میں حصہ ڈالا کہیں کہ یہ لوگ جو پٹواری آپ دیکھیں آپ انیرسز اگر کوئی صحیح کرے یقین کریں جو لوگ پرانے پٹواری تھے اس وقت وہ اس وقت مربوں کے مالک ہیں فیکٹیو کے مالک ہیں اور ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی بھی ہیں اس چیز نے ہمارے درمیان ایک تفریق بھی پیداکاردی کرپشن دوسرا میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سراتل جب میں نیپ کے پی میں تھا تو میرے پاس ایک آدمی بھائی کے خلاف درخواست لے کر آیا سکے بھائی کے پاس ساتھ اس نے چیک لگایا ہوا تو میں نے کہا یا تم اپنے بھائی کے خلاف درخواست دے رہے کہتا ہے سر میں کیا کروں کہ ہم سکے بھائی ہیں ہم دونوں ٹانگا چلاتے تھے گاؤں میں اس نے ابھی کوٹھی بنا لی ہے کار لے لی ہے میری بیوی بچے مجھے کہتے ہیں تمہارا میری بیوی تو روز مجھے تانے دے دے کے مار رہی ہے کہ یہ میرا تمہارا بھائی تھا یہ تمہارا ساں ٹانگا آج تو وہ کرپشن کر کے سمگلنگ کر کے وہ امیر بن گیا تو اس چیز نے لوگ کو دیکھا دیکھی ہمارے ملک میں کرپشن کی جان کو تقویت دی پھر سب سے بڑی بات تو تیرانہ صاحب میں آل کے ساتھوں سے آپ یہ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں دو چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو کرپشن سے یا برے کام سے بچاتی ہے ایک تو بحثیت مسلمان مجھے یہ اللہ سے ڈر ہونا چاہیے کہ میں نے جانا ہے اور جواب دے ہونا ہے کیونکہ میرا مذہب کہتا ہے کرپشن جو رشوہ لینے اور دینے دونوں جہنمی ہیں ہم اس پر وہ خوف ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے حالکہ اللہ تعالی ہمیں ہمیں ڈرنا چاہیے اور ذات بھی اللہ کی ڈرنے اور ہمیں یومِ حساب کا ہونا چاہیے ہمارے لوگوں نے ایسے بنائے کہ جو پاور کرپشن وہ جو دیکھ رہے ہیں ایک بندہ اگر وہ کروڑوں پر اکماتا ہے اس کو رشوت دینے کے لیے جاج کو یا وکیل کو یا پولس والے کو دینے اس کو کیا مسئلہ ہے اور یہ چیزے وہ ادارہ بھی کرپٹ ہو گئے تو یہ کرپشن کیا ہے میں آپ کی چینل کی ویسے لوگ کو بتا دیں اس نے ہمارے ملکہ اتنا بیڑا غرق کیا ہے کیئرمند کے پیسہ آئے گا وہ کیا کریں گے برگیڈر صاحب ہمارا پروگرام چلتا رہے گا ناظرین مجھے یہاں چھوٹی سی بریک لینی ہے اور ان دنچسپ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا اور میرے مہمان برگیڈر محمد اسلام صاحب ہیں تو یہ سٹوڈیو میں موجود رہیں گے انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد پر ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی ایک عام آدمی عام پاکستانی شہری اور غریب آدمی کس طرح انٹی کرپشن میں جائے کس طرح سے درخواست لے کے جائے اور کس طرح کے معاملات لے کے وہاں جا سکتا ہے یہ جی بڑا سمپل طریقہ ہے ہر زلے میں ایک انٹی کرپشن کا دفتر ہے ہر زلے میں وہاں ڈریکٹ جا کے اپنا شکایت درج کرا سکتا ہے پھر ہاں ڈوین میں ہم نے زلے کے علاوہ پوری ڈوینوں میں ہمارے ڈریکٹر ایڈیشنل ڈریکٹر کا دفتر ہے وہاں جا کے کرا سکتا ہے بائی پوسٹ بے سکتا ہے اس طرح ڈی جی اینڈی کوئشن جو لاہور میں ہے ان کو ڈریکٹ بے سکتا ہے اور اس کا بقیدہ میں نے تو کوئیت کہ اس کا جواب ہی دیتے تھے اس کو بلاتے بھی تھے ریزسٹر ہوتی تھی اس کو نمبر کرتے تھے تو کمپلینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے صرف اویرنیس ہونے چاہیے اور کمپلینڈ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو جس طرح باقی ہماری ڈالتے ہیں وہ بڑا ٹائم لگا دیتی ہیں کیس سالوں چال ڈالتے ہیں تو لوگ اس طرح انٹی کپشنز بھی ان کو اتنی جلدی انصاف نہیں ملتا امید نہیں اس لیے لوگ نہیں کرتے دوسرا حالانکہ یہ پولیس بھی اس کام کے لیے تو یہ چار سو بیس کے جو کیس وہ کر سکتی ہے تو ہماری ویرنیس جو ہے نا وہ یہ سر ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پروگرم شروع کیا ہے ویرنیس لوگ کو ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ گوگل کی ویل ہونی چاہیے کہ ہم نے انٹی کپشنز کی اداروں کو مضبوط کرنا ہے سر اس کو آن لائن بھی اپلیکیشن ہے آن لائن بھی انہوں نے کار دیا ہوا ہے ہم نے ہی شروع کار دیا تھا آن لائن بھی ہو سکتی ہے بائی پوسٹ بھی ہو سکتی ہے خود بھی جا کر دے سکتے ہیں ابھی تو ہر ظلے میں دفتر ہے پہلے بھی ہوتا تھا پھر اس کے اوپر دوینل ایڈکوارٹ بیٹھے ڈریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہاں انٹرٹرین نہیں ہوتی انسپیکٹر کہ وہاں جو ظلے کا انچارج یا بھی جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہو گئے ہیں ٹارا گریٹ کے تو وہ ظلے اپنے ڈوینل ایڈکوارٹر میں ڈیپٹی ڈریکٹر کوئی اڈیشنل ڈریکٹر ہو جائے سر اس کے بعد اپنا لاہور اپنے ڈریکٹ بیٹھ سکتے ان کو کاؤنٹر چیک کرنے والا بھی کوئی ادارہ اس پہ ہے اس کو کون دیکھتے اس کو لک آفٹر کون کرتا ایک ہم نے پورا ایک ویجیلنٹ سیل بنایا تھا وہ بھی دیکھتا ہے اپلیکیشن بقیدہ اس کا نمبر لگتا ہے اور اس کا ریو ہوتا ہے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے کہ اوپر کیا ہر اس طرح میں ہر ڈوینل ہیڈکوارٹر زل تک جاتا تھا ان کا کہ جی ان کمپلین یہ آئی تھی ہمارے پاس ہم نے ادھر بھی نوٹ کیا ہوتا جو جتنی کمپلین آتی ہیں اس کی امیجیل کافی ہوتے ہیڈکوارٹر بیٹھتے اس کا نوبر لگتا پورا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے اپنا مین ایڈکوارٹر میں اور پھر ان سے پوچھا بھی جاتا ہے وہ اپنے پراغرس دے کے جی اتنی کیسز اتنی کمپلین آئیں اور اتنی ہم نے یاد کیا میں نے ایک اینویل پیپر نکالنا شروع کر دیا بوکلٹ کی شکل میں کہ اتنی کا بلین آئیں اور اتنی پہ عمل ہوا اتنی سزا ہوا اپنا کسی مینٹین ہوتا ہے ابھی کمپیوٹر رائز ہو گیا ہوا اچھا پھر آپ کیونکہ سیاسی شخصیت بھی ہیں اور پھر وہی بات موجودہ سیاست کو کس نظر سے سر دیکھتے اگر مجھے صحیح پوچھتے ہیں سیاست مجھے خود لوگ کہتے ہیں شریف بندے کا کام نہیں کیونکہ اس کو ہم نے پیشہ بنا لیا ہوا ہے آپ آٹھ دس بیس کروڑ لگائیں اور پھر جب آپ آئیں گے تو جو بیس حلاج جس کے پاس ہے جس کے میند کا پیسہ ہے وہ تو لگا نہیں سکتا جب پھر خان صاحب کے وین کے ساتھ امران خان کے خلاف انہوں نے واز اٹھائی اور میری کافی اداروں میں انٹیلیجن میں چلتا کرپشن نیب میں بھی تو میرے نظرین یہ کرپشن مین وجہ ہے پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے یہ مین جاڑ اور اس سے سب سے بڑا معیشت کو نقصان ہوئی ہوا معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہماری جو مر ویلیو ہیں مار جو انسانی کردار ہونا چاہیے تھا ایک مسلمن کا اس کا بھی پارا پارا کر دیا ہو ہے تو میرے رزیق اگر سیاست صحیح کی جائے یقین کریں یہ بے وہ بھی نقی اللہ تعالی کو بڑا پسند ہوتا ہے آپ جب ان کی مشتلات تعل کر کے دیکھتے ہیں وہاں ان کی جو روز مر کی چیزیں ضرور جب پوری ہیں آپ ابھی گاؤں میں جائے ہم کرپشن کے نام پہ ہم نے کازوں پہ سکول بھی بنے ہوگے دیواری میں بڑی ہوگی لیکن جب پریکٹیکل ہم دیکھتے تو ہاں کچھ نہیں ہوتا رسے وہ ٹوٹے ہوئے سیوریج نہیں ہے تو ہم اس اکی صدی میں ان تمام چیزوں سے محروم ہیں جو چیزیں ہونی چیزیں بنیادی حق شاری کا لیکن کرپشن میں یہ بڑا آپ کے چینل سے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑی وجہ کرپشن کی جو ایم این ایم پی ایس کو وہ آگے کمیشن خود بھی رکھتے ہیں اور آگے میں جب ایک ایم این ایم پی ای جس میں یہاں تک جاؤں گا کہ پیچھے جو دور ادوار ہوئے ہیں آپ کے سامنے نواشری زداری جب حکمران کرپٹ ہوئے تو نیچے کون رہو سکتا ہے میں نے کتاب ایک بڑا اچھا لکھا ہو اور میں آپ ٹی وی کے چینل سے بھی یہ بات کرتا چاہتا ہوں پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے چیزی سے آتا ہے نیچے سے جانا پھر بھی ٹائم لگتا اوپر جاتے جب آپ سبرا یا آپ کا ہیڈ آف ڈپارنمنٹ آپ کرپٹ اٹھا دے گے تو نیچے تو نہیں ہمارے سیاسودانوں نے کرپشن کو برا سمجھ نہیں ہے جو کہ اس ملک کی بڑی بد قصفتی ہے ہمارے ڈاؤن فال کی اس وقت یعنی پنجتر چھتر سا کے بعد ہم دنیا کے نقشہ میں ابھی بھی ہم ترقی پذیر ملک گریا جاتا ہے ہمیں بلکہ ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا اپنے بکاری اپنی اس ملک کو بکاری بنا دیا ہوا ہے ہماری ماں یہ ہے ملک پاکستان گرے ہم نے اپنی ماں کو بکاری بنا تیا ہم آئی ایف کے اور بڑے ملکوں کے زیر تاب اس لی ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لے کر اپنی ملک کے لیے کوئی انڈسٹی کوئی ملک کے لیے ہم نے وہ کام نہیں کیا جسے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے تو آپ کو پتہ بکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی آج جب کسی سے بیک مانگ آج جو ہمارے ملک میں آپ کو لگتا سر کہ یہ حکومت گئی ہے اس میں کوئی امریکہ کہا تھا بلکل دیکھیں اس میں خواہش ظاہر کی آپ اس کو سازج کا نام دے دیں پہلے کہتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے ایک مراسطہ کہہ رہا جی آپ اس کو ہٹائیں بھئی ان کا کیا کام ہے آپ اس کو سازج کا نام دیں یا کوئی نام دیں بھئی آپ ہمیں پاکستان میں فیصلے خود کرنی ہے پبلک کو فیصلے کرنی عوام کو فیصلے کر دیں نہ کہ آپ کسی کہنے پر فیصلے کرپشن کرپشن ہم سارے جس کو دیکھیں کرپشن کرپشن اچھا آپ مجھ سے مطلب جو بڑے ہیں آپ بڑے ہیں تو آپ کے جو ایج فیلوز ہیں اس کے بعد جو ہم لوگ ہیں ہماری جو ایورج اب رہ گئی ہے وہ ففٹی اب آب ہے یا انڈر سکسٹی ہے اچھا اس عمر میں ہماری دوسر سر نائیم لطیف کریش صاحب وہ اکثر بات کرتے ہوتے کہ ہم کب کب ہم سمجھیں گے کب سیکھیں گے کتنی کرپشن کریں کس لیے کریں گے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے اس سے بڑی آپ اس سے بڑا سبق سیکھیں گے تو میرا سر بات پھر وہ یہ کرپشن کہ اتنی زیادہ اتنی بڑی کرپشن کر کے مطلب ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کہاں یہ ساری دولت یہ پیسہ کہاں لے کے جائیں گے آپ اپنے پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے کیوں برباد کر رہے ہو یہ آپ کی مدر لینڈ ہے یہ آپ کا وقار ہے آپ اس کو کیوں خراب کر رہے میرا سر پھر مجھے بتائیں ذرا آپ نے بہت دل کو ٹچ کر نیا سوال کیا ہے اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ایک سیاکر میں حکیم خادم علی صاحب تھے ان کے نام بڑے بزرگ تھے ان کے ملے کا ایک آدمی فوت ہو گیا جنازہ گا وہ پہنچے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ تقریر کریں لوگوں کو نصیت کریں تو انہوں نے نہیں تقریر کی ان کے ایک مریض تھا وہ ساتھ کہا رہا گیا کہ آپ کو ساری دنیا کہہ رہی تقریر کریں آپ نے کیوں نہیں کیوں انہیں کہا یار سامنے جنازہ پڑھا ہوا ہے اگر اس سے یہ نصیت کو نہیں لیتے تو آدمی تک ڈیفالٹ ڈیفالٹ کھیلا جا رہا آپ نے یہ لفظ سنا ہو سوال جی میں نے سیاست دانوں کی زبان سے یہ پہلی دفعہ سنا پھر یہ عوام میں لفظ اتر آیا پہلا تو یہ سوال کہ کیا یہ لفظ یہ جو نام ہے ڈیفالٹ لینا چاہیے کہ نہیں اچھا کیا کوئی معاشرے میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس لفظ کا کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں آپ کے معاشرے پاکستان اس کے بعد سرک ڈیفالٹ ڈیفالٹ جو کھیلا جا رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یا کہ صرف ایئیے وہ ہائپ کریئٹ کی جاری ہے اس میں حقیقت اس لیے ہے کہ ہم اس وقت بہت زیادہ مکروز پہ ہیں ٹھیک ٹرلین روپے ہم نے لونگ کے دینے اور وہ پھر مارک اپ کے اوپر دینے ہے ہماری انڈیسٹری باندھو گی ہے ہمارے انرجی کے کرائیسز ہیں سر پیسے تو آئی ایم ایف کے امریکہ نے بھی دینے نہیں لیکن وہ اس ساتھ تک نہیں دینے کہ وہ اپنا ڈیفارٹ آپ کے کرزے واپس ہمیں کرزہ واپس کرنے کے لیے کرزہ لینا پاڑا ہے یہ پہلے اکومد میں امرہ کی اکومد میں یہ نا انہیں کرزے واپس کرنے لی لی ایم ایف سے کام سکر ان کی وہ حالت نہیں آئی اس سے ڈیفارٹ سے ہوتا ہوتا کچھ نہیں ملک نہیں ٹوٹ لیکن ڈیفارٹ سے غریب آدمی کی جو زدگی آگے سے بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے امیر سے میتار ہوتے جائے اور غریب ہوتا جائے جس سے معاشر میں ایک بد نظمی اور لوگ آپ گروں میں گروں میں ڈاکے ڈالیں گے بڑے لوگوں کے پیچھے پڑیں گے اور یہ بھولا کہ وہ لالیس کی انتہا ہو جائے گی تو دیفارٹ تو پہلے لفظی ایک برا ہے اور پھر اس لیے ہم اس کو کیوں کے حکومتیں پھر امبارگو لگ جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کاروبا نہیں کر سکتے اور زندگی جو ہے اس معاشرے کی بڑی تنگ ہو جاتی ہے تو اس لیے دیفارٹ کا لفظ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ واقعی امام دیفارٹ کی طرف جا رہے ہے ہم جب کرزیں واپس نہیں کر سکیں گے صرف دیفارٹ ایک ہوتا ہے دیفارٹ آپ کے اپنے اندرونی معاملات ایک دونوں باتیں ہمارے ملک میں یہ دونوں بات لاغ ہوتی دیفارٹ میں ہمارے دیکھیں نا ابھی کیوں نہیں کردہ دے رہے اور انٹرنل بھی ہم ایک دوسری کو اپر بلکو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے دیکھیں نا ہمارے لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیتے ہم جہاں وکیل وہ زیادہ بڑا سیاست دار بانگے ہوئے ابھی دیکھیں ہماری بد قسمتی ہے ہم نے یہ جو تیرہ ٹیم پارٹیو کی حکومت ہے ہر پارٹی کے پورا خاندر وزیر ہے کوئی پارٹی میٹس ہے گاڑی سکاری ڈیر دو سکاری آتی پھر ہم کہتے ہم غریب ہیں مقرزہ مانگے لوگ پہلا جب تک اپنا گارنگ ستھیک کریں گے میں ایک عام مثال دیتا ہوں آپ نے ایک محلے میں رہنا ہے آپ اگر وہاں طاقتوار نہیں ہے تو آپ کوئی وہاں رہنے دے گا آپ جب تک اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑے ہوتے آپ اللہ نے اس ملک بتائے کسی چیز کی کمی ہے چار سیزن بہترین فروڈ بہترین سیریل اور مین پاور بڑی اچھی ہے ہمارے لوگوں نے جا کے باہر لوگوں کے نوکلی ٹرکنالوجی میں حصہ لیا ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس انجینئر ہیں ہم نے ان سے افعادہ نہیں اٹھایا ہم نے ایج لیمٹ کا مجھے پوچھا میں حیران ہوا میں فوجی تھا سیدھا صدر میرے والد صاحب نے مجھے حل چلا پڑھایا زیمدار تھے مینے سے پڑھایا تو مجھے ایک بات انہوں نے کی تھی بیٹر جو نہیں بولنا بددیانتی نہیں کرنی کرنی تو میں الیکشن سے پانچ سے پچیس سال کے عمر میں پانچ لڑکے کھڑے تھے پانچ برگرد صاحب السلام علیکم مہجی والد السلام جی ہم آپ کے اسمبلی رسول پور ملے سے آئے تو مہجی فرمائے یہ میرے گھر کے ہمارے پنتالی ووٹ ہیں تو مہجی میر بانی تو ساتھ یا آتی سر آگے کر کے کہتا جی پیسے دے آپ ہم نے قوم دیکھ رہے تھے نا پیسے تقسیم کر رہے نون لیگ کے کینڈیڈ تو میں یقین کرے سختے میں آگیا میں نے کہا یار بیٹا آپ لوگ کا ضمیر نہیں ہے میرا تو ضمیر ہے کہ میں رات کو جیت کر کل میں کیا کہوں گا اللہ کو پیسے دے میں جیت ہوں میں تو اپنے مائندہ نہ ہوا تو کل میں آپ جیتے جب میں اپنے علاقے میں بتا دوں وہ جتنے لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے کون صحیح سان کی ہم نے پیسے لگا ہے ہم نے ووٹوں سے لیکسی جیت ہے تو یہ معاشرہ ہم جو جوان پندہ سال کا یا بیس سال کا لڑکا اس سال میں یہ میسیج غلط جا رہا ہے بلکل ناظرین ایک وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا سوال جو آپ کا سلسلہ جاری لئے گا انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ مجھ جائے سال ویلکم بیک جی ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے سوال جو آپ کا سلسلہ چل رہا جی برگیڈی اور بہمد اسلام گومت صاحب ہمارے ساتھ ہیں اچھا برگیڈی صاحب میرا اگلا سوال ہے آپ سے آپ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس معاشرے میں برگیڈ سب کولڈ وار الیکٹرونک وار جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں نو موجود بچوں سے لے کے نابال بچوں تک اور بالک بچوں تک نوجوانوں تک میرا چھوٹا سا انالیسز ہے پر میرا چونکہ سوال آپ سے میں اس لیے کرنا چاہتا سادہ نولیج آپ کی بڑی گیری نظر ہے تو کتنا اثر پڑ رہا ہے ہماری جو ہمارے اسی انہی بچوں میں سے ہمارے برگیڈر بنتے ہیں اسی بچوں سے ہمارے فورسز میں جاتے ہیں وہ چاہے سرہاد چاہے وہ ہوا کی ہو چاہے زمینی ہو چاہے پانی کی ہو کوئی بھی سرہاد ہو انہی کے وہ حفاظت بات میں کرتے ہیں تو وہاں تک کا یہ بچوں کا سفر ہے جو بیچ میں جو ہیڈلز آ رہی ہیں جس کو کولڈ وار بولتے ہیں ڈیجیٹل وار بولتے ہیں اور ڈیجیٹل گیجٹس بولتے ہیں ان کا کتنا اثر پڑھ رہا ہے رانہ صاحب نے بڑا اچھا سوال کی ان کا بہت گیر اثر پڑھ رہا ہے آپ بچے دیکھیں چھوٹا بچہ آج کل آپ نے گار میں دیکھا گا بچے کو سکھانے کیلئے پڑھانے کیلئے دین کی طرف لگانے کیلئے ماں اس کو اپنا موبائل دے دیتی ہے کارٹو لگا دیتی وہ بچہ آہلے کے اس کل صحیت پہ بھی اثر پڑھتا اور دوسرا آپ نے دیکھ جو سوشل میڈیا میں ہمارا چر رہا ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو اپنے جو اچھا انسان اچھا مسلمان وہ تو پارا پارا کار رہا ہے اور اس کل دریکٹ پڑ رہا ہے کرپشن کیونکہ ہمارا آج تک کرپشن 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 میں جس آپ کو مثال دی ہے کہ جب بچے ہمارے دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلان بندہ فلان کا باب دیپٹی کوئیشن لگا وہ اس میں بڑی کوٹھی بنا رہی ہے اس کے بچے سپورٹ کار میں پھرتے ہیں تو دیکھو ہمارے ملک میں کیونکہ روزکار بھی کی کمی ہے میں یقین کر ایک شادی پہ گیا مجھے بڑی شرم آ رہی تھی گاڑی سے نوٹ ٹھانک رہی تھی اور دو سو بچہ پڑے لکھے ہیل لوٹ رہے تھے پیسے ٹھیک ہے اس طرح تو یہ جو آپ نے کوڑ وار میڈیا وار سارے الیکٹرونکس یہ اس میں پازیٹیف چیزیں بڑی جائیں اگر کی جائیں کیونکہ ہمارا آپ نے دیکھ رائی جو ہے وہ پہلے لوگ اس کے دیکھتے ہیں وہ ہارٹ آپ دیکھیں دو بندوں کی لڑائی کردیں وہ لوگ زیادہ کٹھے ہو جائیں گے اس کو سننے کے بجائے جا کے کسی عالم کی تقریی سنے یا محجز میں جا کے نماز پڑے تو اس کا اثر پہ ہو رہے ہیں اس کو آپ پازیٹیف ملے جو گورنمنٹ ہمارے جو لوگ میں نے پہلے بات کی ہم مذہب سے دور ہو گئے تا کہ قرآن ہم ہو گئے ہو ہیں یقین کریں آپ قرآن پڑے ایک چیز آپ کو کلیر جوکش ہو رہے اور جب تک ہم منٹلی اور کہتے ہیں کہ سر کے دل سے نہیں مانیں گے کہ یار میں مرنا ہے خالی آج جانا اور اللہ کو جواب دینا ہے جو بات کی جنازے والی وہ وہی ہے وہ جنازہ پڑھا ہوتا ہے تو ہم سیاستگی باتیں کرتے بات سے آکر سیاستگی بات میں اسی چکر ملاجد ہے پھر دیکھیں کروڑوں لوگ حجوں پہ جاتے ہیں وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں آکر اگر ہم نے وہی باری چاہتے ہیں پھر آؤ داد سنگ کو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنے مذہب کی تک لوٹ آسرنا چاہیے اور اپنا معاصوہ کرنے کی اور مجھے خود کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو آج میں نے کیا کیا ہے ہمیں اپنا معاصوہ خود کرنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو سچے دل سے مان کر دیکھو ہم اللہ اور اللہ رسول کو مان تے ہیں اگر آپ اس کو بلکل ایسا اور پھر مجھے دیکھیں اللہ نے بھار بھار قرآن میں مومنوں کو خطاب کی مومن کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے مسلمان ہونا ایک بڑا تھی کہ ہم امت ہیں ہمارے نبی نے بھی کہا میرا ہمتی تو نہ جوڑ بولتا ہے نہ بھئی منی کرتا ہے نہ کسی کا اعتماد کھولتا نہ کسی پہ بد جانتی کرتا ہے اگر ہم سب کر رہے تو ہم کیسے اس معاشرے کو بہتر کر سوال بہت تھوڑا ہے ایک آخر سوال سر آپ نے سرد کیا گورمنٹ سر کبھی سروس میں رہتے ہوئے آپ نے رشوت لی میرے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے میرے اللہ کا اتنا کرم میری کوئی بہادری نہیں میں یقین کریں میرا اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جو کروں جو کہوں میرا اللہ سن رہا دیکھ رہا مجھے اللہ بڑی سے غلطی کرا دی تھی کہ بتانے کے لیے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے لیکن میں اللہ یقین کرے دعا کرتا تھا کہ اللہ جس ان حرام کا لکمہ میری طرف آنے لگے مجھے موت دے دی دی رہا بڑی آفر ہوں ہی بڑے لوگ طریقے طریقے کرتے لیکن میں نے کوشی کی ہے میں اس رستے میں پڑھا اللہ نے مجھے بچا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بچا رہا ہوں اور میری پہلا الیکشن میں نے اپنے جائداد بیج کر اپنا گھر بیج کر لڑا تھا جس اپنے بائی جو میرے دادا کی زمین باپ بیج کیوں الیکشن لڑکے سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا شار طریقہ اس کی مخلوق کو ریاض کر اس کی مخلوق کو راضی کر اس کے مخلوق سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کوئی ون کر پھر روان کی خدمت کر اس کی وجہ ہے میری ایز عام بندہ کوئی نہیں سنتا دیکھ اگر اپنے لوگوں کے مسائل آر کر دوں کسی غریب کی مدد کر دوں میں ان کے رستے صحیح بنا دوں ایمان داری سے ان کے سیوری کا سیسرم ٹھیک کر دوں اگر میں اچھی چیز میں رہت ہوں میرے نظیق یقین کریں اس سے بڑی عبادت نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں اور صحیح معنوں میں کیونکہ اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتے ہے تو جو اللہ کی مخلوق سے پیار کر اس کو پسند نہیں کرے گا میرا نظریہ میں اس لیے ہوں ناظرین میرا دل نہیں کر رہا کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں برگیر صاحب کی ایک شخصیت کام کر رہے کس لیے کام کر رہے تو اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ میں آکے یہ سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے ویلکم بیک جی ہم بریک سے واپس آ چکے ناظرین پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ میں آپ کا ناظرین آج ہمارا پروگرام کا موضوع تھا انٹی کرپشن ہم نے انٹی کرپشن جو دپارٹمنٹ ہے ان کے وائس چیئر میں ان سے انٹریو کر رہے تھے اور آپ کے لیے ساری انفرومیشن اکٹھی کر رہے تھے کام آدمی کے لیے تو اب ہم آئے ہیں عوام میں مطلب آپ کے پاس تو یہاں کچھ دو سباب ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ انٹی کرپشن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یا ان کو کتنا نالج ہے اس بارے میں ایک عام شہری ایک عام پاکستانی کو کتنا بتا انٹی کرپشن دپارٹمنٹ کے بارے میں جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریہ سے حمدللہ اچھا آپ کا نام کیا حماد حماد بھی مجھے یہ بتائیں ایک سرکاری ادارہ ہے انٹی کرپشن آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں نام سنا سنا لگ رہا ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ انٹی کرپشن ہے اس کے بارے میں کبھی آپ سے کسی کی بات ہوئی ہو آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں سر صاف سی بات ہے جو حالات چال رہے ہیں انٹی کرپشن کا نام سن ہے کیسیز دیکھے مگر کیسیز پر کیا سزا ہوئی کسی نے نہیں دیکھا بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے یہ چھوٹے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا شہیر سے آلوی ایک معروف بندہ جس نے بات کی تھی گریٹ پندرہ سے لے 21 تک جتنے بھی سرکاری بندے ہیں ان کا دو سال تک آڈٹ ہونا چاہیے ان کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کے بعد ان کو کلیرنس ملے تو ان کو باہر جانے کی جانتا دی جائے اس ادارے کے بارے میں کتنا پتہ ہے اور آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ انٹی کرپشن خود ہی کرپشن کا راستہ بتاتی ہے لوگوں کو اچھا مطلب انٹی کرپشن خود راستہ بتاتی ہے کہ کس طرح کرپشن کی جائے کرپشن کس طرح آپ اپنا چلیں جی اپنا آپ کا موقف آ گیا یونس بکار صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جو انٹی کرپشن والا ادارہ یہ خود کرپشن کا بتاتے ہیں ایسا چلیں آپ کا نام کیا سر میرا نام محمد نائیم لطیف نائیم بھئی آپ کیا کرتے ہیں میں بسی کلی ایک سیاسی ور کر کروں پی ٹی آئی اور میں پروپٹی اس کا کام کرتا ہوں اچھا نہیں بھئی ایک ادارہ ہے انٹی کرپشن انٹی کرپشن کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں اور اگر آپ جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں بسی میرے نالج کے مطابق یہ انٹی کرپشن ادارہ یہ بنایا گیا جو لوگ سرکاری طور پر کرپشن کرتے ان کو پکڑنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا جو ایم پی ایم میں جتنے بھی لوگ کرپشن کرتے ہیں جن کے پاس کوئی سرکاری ادارہ رہا ہو یا ہو اور یا کوئی بھی سرویسز میں کام کرتا اس سرکاری ادارہ بنایا گیا جو وفاقی ادارہ اس کو انٹی کرپشن بولا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں جو مرگی چور ہے وہ جوتے کھاتا ہے اور جو عربوں کے چور ہیں ان کے اوپر لوگ پھول پھینکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی بھی پاکستان میں قانون ہے انٹی کرپشن نہیں یہ تو انٹی کرپشن ہو گئے جس کی انٹی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا اور جس نے کرپشن کی ہے انٹی لگتی ہو تو اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور کرپشن کے جو بادشاہ تھے ان کو لاغے بٹھا شباز شریف صاحب بھی ایک اچھے ایڈمنیسٹریٹر تھے تو پرائیم نیسٹر ہے جب آپ پانچویں کلاس میں ہوتے ہیں نہ کرپٹ ہوتے ہیں نہ غلط ذہنیت رکھتے ہیں آپ بلکل صاف شفاف ہوتے ہیں پتہ آپ کا چلتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آگے آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کا حاصل ضرب کیا ہے ہم نے سب اچھے ایڈمنیسٹریٹر تھے ہے نہیں ہے وہ اچھے ایڈمنیسٹریٹر تھے وہ کیوں اگر یہی ان لوگوں نے جتنا پیسہ کر رہے تو اس کا حال بتائیں کرپشن کیسے روکیں میرے خیال میں یہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے گی چونکہ انٹی کرپشن میں ہی نہیں پاک فوج میں بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو کور کر سکتے ہیں نہیں بھئی کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز آئے گی کوئی مدد آئے گی جو ہمیں اس سے نکال سکتی ہے تو ناظرین یہ پروگرام تبادلہ خیال آپ کا اپنا پروگرام ہے میں بھی پاکستانی ہوں ہمارا مقصد ہے اس صحافت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ آئیں میں نے اب تک جتنے لوگوں سے بات کی ہے میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا گئے نام کیا آپ علی فاروق کیا کرتے ہوں گاڑیوں کا کام کرتے ہیں علی فاروق ایک دارہ ہے انٹی کرپشن آپ اس کے اسلام علیکم جی کیا نام ہے جاوید بھی کیا کرتے ہیں جاوید بھئی ایک ادارہ ہے انٹی کرپشن آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں تو کیا جانتے انٹی کرپشن کو ایکچولی انہوں نے اتنا اسے پرومی نہیں دیا تھا پولیس دوسرے داروں کیوں کہ ان کی پکڑ کر دی اور انٹی کرپشن خود بھی بلیک میل کرتے ہیں اسے لوگوں کیا کرے بند ہیں کے ساتھ کن کو بلیک میل کرتے مطلب اداروں کو کس کو کرنا اور کس کرنا ہے اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں پلیس کی واپڑا کی جو سرکاری دار جو انڈر آتے انٹی کرپشن ہر آپ کے نولیج میں کوئی اچھا کام بہت اچھے کام اکثر ایسی ہوتا ہے پلیس جو ہوتے ہیں سب انسپیکٹر وہ جب آپ اپنے دوسرے تجاوز کرتے ہیں انٹی کرپشن کبھی نہیں بھی کرتے چلیں آپ شکریہ بہت اسلام علیکم جی محمد امجد بھائی ایک سرکاری ادارہ ہے انٹی کرپشن آپ انٹی کرپشن ادارے کے بارے میں جانتے ادارے کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنا کام کر لکل گاڑی وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں جو ٹیمپٹ ہوتی ہیں دبل نمبر پیٹ کے ساتھ چار رہی ہوتی ہیں پھر جس گاڑی پہ شک ہو اس گاڑی کو سیڈ پہ لگ آ کے اسے روک کے اس کا چیسی نمبر چیک کرتے ہیں لیکن بعض گاڑی ہوتی ہیں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا دارہ کام کر رہا لیکن دیکھو ہر دارے میں کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں کوئی بھی دارہ پوری دنیا میں شفاق 100 فیصد کوئی بھی نہیں ہے کوئی 90 پرسن کام کر رہا کوئی 80 پرسن کر رہا کوئی 70 پرسن کر رہا آگر عام عوام کو اگر انٹی کرپشن ادارے تک رسائی آصل کرنی ہو تو آپ کو پتہ کی جاتی ہے جو انٹی کرپشن کا مال خان ہے جیسے قلعہ گجر سنگ ہے گاڑی جب چوری کی پکڑی جاتی ہے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے دیکھیں انہیں زیادہ میڈیا پہ چلتا نہیں ہے انہوں نے اخبار میں دے دینا فلان فلان گاڑی ہم نے پکڑ لی ہے اگر کوئی اکثر گاڑی مال خانے جو سکر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اپنا ٹیپی سٹی ٹھانا ہے ہر تھانے میں کوئی نہ کوئی گاڑی کے علاوہ بھی آپ کو درخواست دی جا سکتی ہیں ہاں گاڑی کو لائوہ انٹی کرپشن میں یہ ہی ہو سکتا نا کہ کوئی بھی گیر کنونی کام ہے آپ اپنے ادارے کو بتائیں کہ یہ در آپ نے دیکھے کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی معاملات ہے یہ بندہ کوئی سرکاری محق جو ان کے ثرائز ہے جس کے لئے یہ بنیا ہے چلنج آپ شکریہ تینک تینک آپ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام متبادلہ خیال اور آج ہم نے کوشش کی ہے عوام میں جا کے آپ کو یہ اویر کرنے کی کہ عوام کو اس ادارے کا کتنی اویرنس ہے کتنا نالج ہے ہماری عوام کسی بھی سرکاری ادارے میں بے شک یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کتنا کس کے بارے میں جانتے ہیں تو برگیڈ صاحب سے جو وائس چیئر میں نے ان سے بھی آپ کے سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا آپ نے ان کو بھی سنا اور کسی نے کچھ کا کسی نہیں کچھ کا سوال جواب آپ کے سارے سامنے تھے تو میں سمجھتا ہوں جو میں جس منظر پہ پہنچا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس وقت اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ادارہ ایمانداری سے کام کرے جس طرح سے اس وقت مجودہ صورتحال ہے سیاست کی مجودہ صورتحال ہے پاکستان کی مجودہ صورتحال ہے ان اداروں کی تو خدارہ آپ ایمانداری سے اپنا اپنا کام کریں اور اس پاکستان کو کسی کامیابی کی طرف لے کے چلیں ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے بہت پوری برپور کوشش کی ہے کہ وہ ساری حقائق اور وہ سارے راستے توازن کیے جائیں آپ کے لیے اور اداروں کے لیے ایک دوسرے کے لیے جو کہ صحیح معنوں میں ہونے چاہیے آج کا پروگرام میں یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام تبادلہ خیال میں اور اگلے پروگرام تک ہم کوشش کریں گے کسی ایسے اپنے کوئی مہمان کو بلائیں جو آپ کے لیے فروٹ فل ہو جو اس پاکستان کے لیے کوشش کرے جو وہ وعدے کرے جس کو وہ پریکٹیکل کر سکیں تو ناظرین آپ بھی ہمیں اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں ہمیں ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی بھی آپ کو جو انفرادی پرابلم نہ ہو جو سماجی پرابلم ہو آپ اس کو ویڈیوز ہمیں آپ شیئر کریں ہم انشاءاللہ آپ تک ضرور آئیں گے پروگرام کریں گے اور اپنے اس پاکستان کو سب مل کل کامیابی کی طرف لے کے چلیں گے مجھے اپنے ہوسٹ محمد علیہ کو پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ